بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آسانہ لاج اور میں ہوں زیادلہ اس بردین میں موسم کے مطابد آج نقصائق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں چونکہ صدی کا موسم ہے گھرتوں کو بار اپنے روش پر ہے اور یہ گھرتوں کو بار جب ہم سانس کے لیے اندر جاتا ہے تو تو یہ جو دود ہیں ہمارے یہ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں نزلہ زکامہ ہو جاتا ہے جب نزلہ زکامہ ہو تو عمومن ہم کوئن اپنے گریزی دعا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نزلہ زکامہ جم جاتا ہے اور سردرد یہاں پہ درد سانس لینا محال ہو جاتا ہے جب ایسی کنڈیشن پیدا ہو تو اس کے لیے یہ میں نسواج آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں بہت اچھا ہے ضرور بنائیں انشاءاللہ سے پروائدہ سنوں گے تو آئے دیکھتے ہیں اس میں کون کونسی چیزیں یہ تین چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہیں چوتھی چیز آپ کو اس کی تصویر دکھا دی جائے گی یہ تمہ ہے یہ آپ نے لینا ہے اس کو توڑ کر اس کے جتنے بھی بیج ہیں وہ آپ نے نکال دینے ہیں اس کا چھلکا اور اندر کا جو گودہ وغیرہ ہوگا وہ آپ نے رکھ لینا ہے یہ ریونچینی ہے اور یہ دنیا ہے خوشک چوتھی چیز اس تو خدوس ہے وہ آپ نے لے لینا ہے یہ چاروں چیزیں ہیں اگر ریونچینی پچاس گرام ہو اس کو لگ سے کون کا سفور بنا لینا ہے آپ نے اس تو خدوس جو پچیس گرام ہوگی شہمِ ہنزل یا اس کا اندر گودہ یہ چھلکا ہے بیج بگرہ یہ جو ہے نا اس کے یہ آپ نے نکال دینے ہیں یہ آپ نے استعمال نہیں کر دینے یہ دس گرام ہوگا اور پچیس گرام اس تو خدوس ہوگا یہ چاروں چیزیں ہیں آپ نے صفوق بنا لینا ہے کوٹکار اچھی طرح کسی ڈبے میں بند کر لیں چھوٹا چمج جو ہے اس کا تیسرا حصہ آپ تقریبا ایک گرام کے راؤنڈ بورٹ آپ اندازہ کر لیں صبح اور شام آپ نے لینا ہے رات کو سوتے وقت دارچینی پانی میں اب آل لیں آپ اس کی باپ لینی ہے پانچ دس منٹ لیکن جب باپ لے لیں تو اس وقت آپ نے باہر نہیں جانا ہے آرام سے گھر سو جانا ہے ایک بار باپ صبح لے لیں اس کے بعد آزا گھنٹہ کم از کم گھر لیں صبح صبح لے لیں تاکہ اس کے بعد آپ کا جسم نار مڑ ہو جائے اسی طرح یہ بھی صبح شام آپ نے استعمال کرنی ہے انشاءاللہ جو نزلہ زکان جم چکا ہے وہ بہترین طریقے سے سینٹیفٹ طریقے سے بلکل ختم ہو جائے گا تو آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب دار لیں کیونکہ ہمارا مقصد اور ہمارا ماتو یہی ہے کہ ہر چیز آپ لوگوں تک پہنچ جائے جو آسان ہو کیونکہ ایمرجنسی میں اگر کوئی چیز کام آ جائے تو وہ سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہوتی اور یہی ہے ہمارا مقصد ہے کہ ایمرجنسی میں آپ اپنا لائفود کر سکیں اخراجات آپ نے بچا سکیں کیونکہ غربت بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے پاکستان میں اس لئے آپ ان کو بنائیں انشاءاللہ فوائد حصل کریں گے آپ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ